خوش آمدید دوستو آپ نے اپنی زندگی میں کئی طرح کی عجیبہ غریب بیلڈنگز تو دیکھی ہی ہوں گی مگر آج ہم آپ کو انڈرگراؤنڈ ہوتل سے لے کر چاروں طرف گھومنے والی عجیبہ غریب بیلڈنگز کی سیر کروائیں گے کہ جنہیں وزٹ کرنے کا خیال آپ کے دل میں بھی ضرور آئے گا تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کے لاسٹ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا سونگچیان ہوتل دوستو زیادہ تر ہوتل کے لیے بڑی بڑی بیلڈنگز بنا دی جاتی ہیں مگر آپ کو چائنہ کا تو پتہ ہی ہے دنیا سے کچھ الگ ہی کرنے کا سوچتا ہے کہیں شیشے کے خطرناک بریجز بنا دیتا ہے تو کہیں ماؤنٹینز میں آؤٹر لفٹس بنا دیتا ہے اسی طرح انہوں نے دنیا سے بلکل مختلف ایک فائف سٹار ہوتل بنایا ہے جو زمین کی سطح سے تقریباً سو میٹر نیچے ہے اس ہوتل کے دو فلورز تو تقریباً انڈرگراؤنڈ بنائے گئے ہیں جہاں پر سمندری جانوروں کے پاس پیٹھ کر آپ کو ڈینر کرنے کی سہولت میسر ہے یہ ہوتل چائنہ کے شہر شنگھائی کے قریباً پیمتیس کلومیٹر کے فاصلے پر بنایا گیا ہے جس کے اٹھارہ میں سے سولہ فلورز انڈرگراؤنڈ بنائے گئے ہیں اس لکشری ہوتل کے تقریباً 383 بیڈرومز انڈر وارٹر پبلک ایلیاز گیسٹ رومز اور سپورٹ سینٹرز موجود ہیں یہاں ایک ہی وقت میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے اس بلڈنگ کو نہایت خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے اور اس کے گرد موجود نیچرل سینری بھی دیکھنے کو ملتی ہے یہ ہوتل چائنہ کے زدید فن تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے اگورا ٹاور ٹائیوان دوستو یہ دنیا کی انوکھے لکشری ریزیڈنشیل بلڈنگ ہے جو کہ ٹائیوان میں بنائی گئی اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن 2013 میں شروع ہوئی اور تقریباً 2017 میں اسے مکمل کر دیا گیا اس بلڈنگ کا ڈیزائن بلک آتی ہوئی سیڑیوں جیسا ہے اور اس میں ہر طرف درخت اور پودے لگائے گئے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ائر پولوشن کو بھی کنٹرول کرتے ہیں دوستو یہ عجیب بلڈنگ اگورا ٹاور 20 سٹوریز پر مشتمل ہے اس میں 2300 سے زیادہ درخت موجود ہیں دوستو اگر آپ کو نیچر کے قریب رہنا پسند ہے تو آپ کو بھی اس جگہ گھر ضرور لینا چاہیے جہاں آپ کو نیچر کے ساتھ ساتھ ایک لکشری لائف گزارنے کا بھی موقع ملتا ہے اس بلڈنگ میں ٹوٹل 40 لکشری سویونگ پولز موجود ہیں اور ہر گھر کے سامنے فروٹ ٹریز اور ویجیٹیبل کارڈنز بھی موجود ہیں بجلی کے بہران کو کابو کرنے کے لیے اس بلڈنگ کی چھت پر سولر سسٹم فٹ کیا گیا ہے جس سے بجلی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دوستو اب بات کرتے ہیں کائان ٹاور کی یہ دوبائی میں موجود ہے اسے انفینٹی ٹاور بھی کہا جاتا ہے اس کے 75 فلورز ہیں اور یہ 306 میٹر لمبی ہے یہ بلڈنگ 90 ڈگری پر گھومی ہوئی ہے 2014 تک یہ دنیا کی سب سے انوکھی 90 ڈگری تک گھومی ہوئی بلڈنگ تھی مگر 2015 میں شنگھائی ٹاور نے یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا اس ٹاور کی کنسٹرکشن 2006 میں شروع ہوئی اور 2013 میں یہ بلڈنگ بن کر تیار ہو گئی اس کا شمار دنیا کے انوکھے سکائیسکیپرز میں ہوتا ہے ڈائنامک ٹاور دوستو آپ نے جیسے بھی بلڈنگ دیکھیں ہو ان میں شاید ہی کبھی آپ نے ایسا تصور کیا ہو دوبائی میں ایک عجیب و غریب بلڈنگ بنائی جا رہی ہے جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ دوبائی میں کیا ہو رہا ہے دوبائی میں ایک ڈائنامک ٹاور بنایا جا رہا ہے جو کہ چاروں طرف گھوم سکے گا اس بلڈنگ کا ایک چھت کر 180 منٹ میں مکمل ہوگا اس ٹاور کو 90% فیکٹری میں ہی بنایا جائے گا جسے بعد میں اس کی جگہ لاکر اسیمبل کیا جائے گا 420 میٹر اونچے اور 80 فلورز پر مشتمل اس ٹاور میں بڑے بڑے سولر پینلز اور ونٹر بائنز لگائے جائیں گے جو کہ سالانہ 1200 کلو وارٹ پر آر جتنی انرجی پیدا کر سکیں گے کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ 2021 میں ہی مکمل ہو جائے گی لیکن اوفیشیلی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی اس ٹاور پر ٹوٹل خرج تقریباً 1.2 بلین آیا ہے دوستو اگر آپ کے پاس بھی ملین ڈالر ہوں تو آپ اس ٹاور کے کس فلور پر رہنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ریفال سیٹی چونکنگ دوستو چائنہ کے شہر چونکنگ میں بنائی گئی اس بلڈنگ کا شمار دنیا کی انوکھی ترین بلڈنگز میں کیا جاتا ہے اس پروجیکٹ میں کل آٹھ ٹاورز موجود ہیں اور ان میں سے چار ٹاورز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ان کے ٹاور پوائنٹس پر ایک ہوریزونٹل سکائی بریج بنایا گیا ہے جسے کرسٹل کا نام دیا گیا یہ سکائی بریج تقریباً 300 میٹر لمبا ہے جس میں 3000 گلاس پینل اور 5000 ایلومینیم پینل لگائے گئے ہیں یہ بریج جسے کرسٹل کہا جاتا ہے ساڑھے 32 میٹر چوڑا اور ساڑھے 26 میٹر اونچا ہے جس میں دو سویمنگ پولز کئی ریسٹرانٹ، گیلری اور گارڈنز ریکھنے کو ملتے ہیں اس کی ویو سائٹ سے آپ پورے شہر چونکنگ کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہ پروجیکٹ 2013 میں شروع کیا گیا اور 2020 میں اس کی تعمیر مکمل ہو گئی 2020 سے اس دگہ سیاہوں کا تانتا بندہ رہتا ہے سینڈ سکائی پارک دوستو سنگاپور میں موجود سینڈ سکائی پارک کا شمار دنیا کی انوکھی ترین بیلڈنگز میں ہوتا ہے اس بیلڈنگ کو دیکھ کر پہلی نظر میں ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے رات کے اندھیرے میں اس بیلڈنگ کی خوبصورتی میں دس کنہ اضافہ ہو جاتا ہے یہ بیلڈنگ 52 فلورز پر مشتمل ہے اور اس میں تقریباً 2561 رومز ہیں اس بیلڈنگ کی تعمیر پر 8 بلین ڈالر کا خرچ آیا ہے اور اب آپ کی ضرورت کی ہر چیز اس میں موجود ہے یعنی شاپنگ مال، تیٹرز، ریسٹرانٹس، میوزیمز اور کیسینوں وغیرہ اور 300 سکائی سکیپرز کے ٹاپ پر ایک کشتی نمہ کمپلیکس بنایا گیا ہے جو کہ 340 میٹر لمبا ہے اس میں تقریباً 4000 لوگوں کی کیپسٹی ہے اس کمپلیکس پر 1500 میٹر لمبا ایک سویمنگ پول بنایا گیا ہے جس میں نہ آتے ہوئے آپ پورے شہر سنگاپور کا ویو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اس ویمنگ پول کا شمار بھی دنیا کے خوبصورت ترین پولز میں کیا جاتا ہے اس بلڈنگ کے ٹاپ پر سکائے پارک اور گارڈنز موجود ہیں جہاں آپ کو لگشری پروٹوکول دیا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھینک یو موسیقی